اکسوا چناف کی نتیجوں نے پوری دیش کو چوکا دیا لیکن ایہودیا کی نتیجوں نے سنتوں کے من کو اہاتھ کر دیا ہے ایہودیا کے راملیلا کٹیر کے مہانت دیوکچارے مہرابج نے ایہودیا کے نتیجوں کی جانکاری بلنے کے بعد سے انگرہن نہیں کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب مودی جیش اپت لے لیں گے تب انگرہن کریں گے ایہودیا کے نتیجوں کو لے کر ایڈیا نیوز پر باتشویت کے دوران ویبابوک بھی ہو گئے سمبراتا ویشریق سنگھ سے انہوں نے باتشویت کیا کیا کچھ کہنا ہے سنمائیں گے چار سو پار کبھی کبھی انسان جیسا سوچتا ہے ضروری نہیں کہ کچھ ویسا ہی ہو لیکن کبھی کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اتر پردیش میں ایسا ہی کچھ ہوا ایودیا لوگ سبا سیٹ پر پانچ ویدھان سبا میں سے چار ویدھان سبا بھارتی جنتا پارٹی ہار گئی ایودیا میں ہوئے اربو روپے کے انویسٹمنٹ انفرسٹرکشنل ڈیولپمنٹ انڈسٹرل ڈیولپمنٹ کی شروعات کے باوجود آخر کیا وجہ رہی کہ ایسے نتیجے دیکھنے کو ملے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے سنت اور مہنت دیوکرہ چارے جی ہیں دیوکرہ چارے جی مہاراج کیا لگتا ہے آپ کو ایودیا میں بہت سارا کام ایسا ہوا پورے دیش کے نتیجوں کی بات ویسے بھی بہت چونکانے والے نتیجیں آئے ہیں لیکن ایودیا میں ایسا کیسے ہو گیا یہ ہمارے ہنمان جی مہاراج ہمارے رام جی ہمارے بھگوان رام جی جب ایودیا بیمان سے آ رہے تھے ہنمان جی انگد جاموانت نل نیل ملکہ ان کی جتنی سینائیں تھیں دور سے ہی ایودیا کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو میری ایودیا ہے اور یہاں کے رہنے والے مجھے بہت پریئے ہیں اب چونکی رام مندر بن گیا ہے اور بھگوان رام کا جو پرثم بڑیتہ جن کو بھگوان رام دیتے تھے وہ ایودیا واسیوں کو دیتے تھے اس لئے میں ایودیا واسیوں کی عام جنمانس کو بھگوان رام کا ہی شروع جان کے پرنام کرتا ہوں یہ سبھی دیوتا ہیں اور دیو لوک میں بستے ہیں تو دیوتا ہی ہیں پربوسی رام کا بھبیا مندر اڑھاٹن ہوا پورے بشو نے دیکھا ایودیا نے اپنا ویشوک پہچان پورے دنیا کے مانچتر پر رکھ دیا امیت اور اٹل ایک انکت چھاپ اسٹھاپیت کیا ہے یہ ادبوت ہے دب ہے اور اس کے لئے دیش کے مانے پردھان منتری آدھنے نریندر موڈی جی کو کوٹسہ سادوباد بہت بہت دھنیواد نے بھاوکتہ سے اپنی بات کہی اور بتایا کہ سازش ہوئی ہے دوہزار بائیس سے یہ ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے اور دربھاگیپونھ اور نراشا جنک ہے یہاں کے لوگوں کی طرف سے کیا بھرمایا گیا کیا کہا گیا وہ بات الگ ہے لیکن ہاں لوگصبح چناؤ ایودیا ہارنے کے پیچھے کے کارڑوں میں سے یہ بھی ایک مہتپونھ کارڑ ہے جو دیوکر اند مہاراج بتا رہے تھے موسیقی